بسم اللہ الرحمن الرحیم داگے کہہ لیں 3 سٹنگز with length جنہیں کی length ہے 3 وہ سٹنگز جو ہیں ان کی length ہے وہ کیا ہے 140, 168 and 210 cm are cut into pieces of same length ان کو cut کرنا ہے same same length ہونی ہے اور اتنی وہ اس طرح سے ان کے پیس میں آنے ہیں کہ find the greatest length of pieces if no string is left over left over کا مطلب باقی بات جانا اس طرح سے ہم نے cutting کرنی ہے کہ ہم ان کے پیس اس طرح سے calculation کر کے ان کی پمیش ہم نے کرنی ہے جو cutting کرنی ہے کہ کوئی piece باقی بھی نہ بچے جو length ہم نے دے دی ہے اسی length کے مطابق کی cutting ہو کوئی اس میں سے جو string ہے جو رسی ہے جو ضائع نہ ہو تو اس میں جو greatest length ہوتی ہے نا جب بھی find کرنی ہو تو اس میں بیٹا آجائے گا اس کا ہم نے hcf find کرنے hcf find کرنا ان تینوں numbers کا جو تینوں numbers آئیں گے پھر وہ ہمارا answer آجے گا تو یہ تین numbers آگے ان numbers کا اب hcf find کریں گے تو hcf find کریں گے ہم جس میں ایتھر سے مزی کالے اس میں condition نہیں ہے تو جو پہلے دو نمبر بڑے ہیں پہلے ہم ان کے ساتھ ان دونوں کر لیتے ہیں ساب سے بڑے نمبر کنزر اور اس سے چھوٹے سے divide کر لیتے ہیں one سے multiply کیا تو one 68 ہی آگیا اب اس کو ہم کریں گے minus 10 سے 8 2 ادھر 0 رہا گیا ادھر پاس کیا یہ 10 10 سے 6 کے 4 اب جس سے last time divide کیا ہوتا ہے وہ آجے گا اندر اور 42 کو ہم 42 سے divide کر دیں گے اب 42 کو ایسے نمبر سے multiply کریں گے جو اس کے create 3 ہو یا پورا پورا divide کر دیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے 4 سے 4 to the 8 اور 4 4 to the 16 تو ان کا answer آگیا 42 ان دو نمبر کا 42 آگیا جس سے ایچ سیا میں یہ ہوتا ہے جس سے last time divide کیا ہوتا ہے وہ answer ہوتا ہے ہمارا اب ایک نمبر بھی رہ رہا ہے 140 140 اور اس کے answer کو divide اس کے answer کا ایچ سیا فائن کریں گے تو اس کا جو answer ہے وہ چھوٹا ہے اس کو باہر رکھیں گے 42 کو کس سے multiply کریں گے وہ 140 کے قریب 3 آجے یہ 3 سے کریں گے 4 سے کریں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا 3 2 the 6 اور 3 4 the 12 minus کیا 3 سے 2 1 اب 42 کو رکھا اندر اور 14 سے ہم divide کر دیں گے 14 2 the 28 اور 14 3 the 42 ہوتا ہے 3 4 the 12 اور 3 1 the 3 اور 1 4 14 اب اس کا answer تو 14 centimeter ہے centimeter اس لئے کوئی question centimeter تھا جو question میں لکھا ہوتا وہی اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے اس کا answer اور وہ بک کے اوپر ہی سمجھایا ہوگا کہ اس کو کیسے طرح سے ہم اس کو لکھیں گے تو ساری statement ہم نے question کے اندر سے اس کی help لے لینا ہے اس کے ہم نے یہاں سے لے لینا ہے the greatest length of pieces is جو answer مر آیا ہے اگر یہ آگے لکھنا چاہتے ہیں تو بھی لکھ دیں پھر اگر یہ آپ لکھنے گے تو اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں is fourteen fourteen answer آیا جو بھی answer آیا ہمارا وہ answer آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو یہ question کے نیچے جہاں پہ ہم نے solve کیا اس کے نیچے آپ نے یہ مارکر سے heading بنا کے لکھ دینا تا کہ پیارا لگے